بہت سمیں پہلے ایک چھوٹے سے گاہ میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام چھوٹو تھا چھوٹو بہت بدھیمان اور دیالو تھا لیکن اس کے پاس بہت سادھن نہیں تھے وہ ہر دن گاہ کے باہر جنگل میں لگڑی اکٹھا کرنے جاتا تھا تاکہ وہ اپنی ماں کی مدد کر سکے ایک دن جب چھوٹو جنگل میں لگڑی اکٹھا کر رہا تھا اس کی نظر ایک پرانی دھول سے بھری چھراغ پر پڑی چھراغ کافی پرانا لگ رہا تھا لیکن چھوٹو کو لگا کہ اسے ساف کر کے وہ اسے بیچ سکتا ہے اس نے چھراغ کو اٹھایا اور اسے اپنی کمیت سے ساف کرنے لگا جیسے ہی اس نے چھراغ کو ساف کیا اچانک چھراغ میں سے ایک جادوی جنگ نکلا جنگل نے گڑگڑاتی آواز میں کہا دھنیواد چھوٹے بالک تم نے مجھے اس چھراغ سے آزاد کیا اب میں تمہاری تین اچھائیں پوری کر سکتا ہوں بتاؤ تمہاری پہلی اچھا کیا ہے چھوٹو کو پہلے تو بہت اچرد ہوا لیکن اس نے تھوڑا سوچ کر کہا پہلی اچھا مجھے ڈیر ساری کتابیں چاہیے جن تھوڑا حیران ہوا کیونکہ زیادہ تو لوگ دولت، سونا یا محل مانگتے تھے لیکن اس نے چھوٹو کی بات مانی اور ڈیر ساری کتابیں پرکٹ کر دیں چھوٹو نے ان کتابوں کو جلدی سے گھر لے جا کر اپنی ماں کو دکھایا وہ بہت خوش تھا کیونکہ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا اگلے کچھ دنوں تک چھوٹو نے بہت ساری نئی باتیں سیکھی لیکن اسے اب دوسری اچھا کے بارے میں سوچنا تھا ایک دن جب وہ گانو کے تالاب کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ گانو کے لوگ پانی کے لیے سنگرش کر رہے ہیں تالاب لگا بھگ سوک چکا تھا اور سب کو پانی کی بہت ضرورت تھی چھوٹو کو ایک وچار آیا وہ چراغ کو لے کر زن کے پاس گیا اور بولا میری دوسری اچھا ہے کہ ہمارے گانو میں کبھی پانی کی کمی نہ ہو جن نے نے ترنت تالاب کو بھر دیا اور گانو کے چاروں اور ندیاں بہنے لگے گانو کے لوگ بہت خوش ہوئے اور چھوٹو کی سمجھداری کی تعریف کرنے لگے اب گانو میں کبھی پانی نہیں ہوتی تھی اب چھوٹو کے پاس صرف ایک آخری اچھا بچی تھی اس نے بہت سوچا کیونکہ یہ اس کی انتم اچھا تھی ایک دن اس کی ماں بیمار پڑ گئی اور چھوٹو کو احساس ہوا کہ سب سے بڑی دولت سہت اور خوشہالی ہے وہ چراغ کے پاس گیا اور بولا میری آخری اچھا ہے کہ میرے گانو کے لوگ ہمیشہ سوست اور خوشہال رہیں جن نے اس کی آخری اچھا بھی پوری کر دی گانو میں سبھی لوگ سوست رہنے لگے بیماریاں دور ہو گئیں اور ہر اور خوشیاں فیل گئیں